ولوگز بائی سلیمان ابھی سبسکرائب کیجئے ولوگز بائی سلیمان کو لنک ہوگا ڈسکرپشن میں کیسے انہوں نے پاکستان کے سامنے بول آؤٹ سے مات جیتا تھا ہم سب جانتے ہیں اور کیسے پاکستان کے ہی خلاف بیندر سنگھ دھونی گرتے گرتے پچھے لیکن دبھی آگے وہ ہوا جان کر آپ بھی اپنے آنسوں کو روک نہیں پائیں گے السلام علیکم نمستے آداب سچیکال اور ہیلو آپ لوگ مزے میں ہے ٹھیک ٹاگ ہیں خوش ہیں اور بہت سارے لوگ ہمیں کہتے ہیں یار ایپیل کی ویڈیوز دیکھو ہم نے کچھ دیکھ بھی رکھی ہیں تھگ لائف دیکھ رکھی ہیں پھر ایپیل کی جب سارٹنگ ہوئی تھی سیلیبریشن وہ ساری ویڈیو دیکھی تھی اور بہت بڑے لیول پہ ایپیل جو ہے نا پورا ہی بہت بہت یوج لیول پہ ہوتا ہے اور باقی ہے کہ ہم نے پچھلے دنوں ایمس دھونی کی ویڈیو دیکھی وہ کچھ داری سیلیت کے لئے مtzہ کی خیلی جوانے ہوگئے دیکھ بہت سارے لوگ ہوا، جب سے خیپ بڑے رکھی ہے وہ بہت سارے لوگ ہوا کہتے ہیں کہ ہم اس دھونی کی آئیپیل کی ویڈیوی دیکھے تو ہم دونوں نے کہا کیوں کہ آپ کو دیکھتے ہیں ہم پہلے بھی آپ کو بتایا ہی جب کئی خاص میچے ہو یارے ویڈیو ورلڈ کپ ہو تو پہر دیکھ لیتے ہیں تو دھونی نے دھونی کی آئیپیل سے ریٹائرمنٹ ہو گئی ہے اس بار کافی سارے فینز ان کے ادااز بھی ہیں اور اسی کے حوالے سے ہمارے پاس ویڈیو ہے اس دس دھونیز لاسٹ آئی پیل اور دو ویڈیو کی کمپائلیشن ہے اور ایمیس دھونیز سی آف جیسچر بفور آئی پیل رتائرمنٹ سونیل گواسکر سیفت ایمیس دھونی فروم فالنگ دو ویڈیوز ہمارے پاس ایک ہے جی پین فیکٹ چینل سے اور دوسری ہے جی کرکت چینل سے تو پہلے پین فیکٹ والی دیکھ لیتے اور دیکھنے کے بعد آپ سے کریں گے دسکشن دوستو کہ یہ دھونی کا لاسٹ آئی پیل ہوگا اور کیا اس کے بعد تھر کبھی مہندر سنگھ دھونی کرکٹ کلتا ہوئے نظر نہیں آئیں گے یہ کچھ ایسے سوال ہے جس کا جواب لگبک ہر کرکٹ فین بڑھ ہی بے سبری سے ڈھونٹا ہے لیکن اس کا جواب کیا ہے ادھر ادھر کی بات نہ کرتا ہوئے دوستوں سیدھا بات کریں گے سوال پر جواب جاننے کے لیے ویڈیو میں اینڈ تک پنے رہے سال 2008 کا ایپیل آکسن تو بھئی آپ کو یادی ہوگا لگتاہ کھلانیوں کے نام بولے جا رہے تھے اور پھر آیا دھونی کا نام جھارکن کے راچی کا ایک لڑکا جو ابھی پشلے سال ہی G20 وارڈ کپ جیت کر آیا تھا اس جیت نے G20 format کو اچانک سے دھارت میں لوگ کا پسندیدہ format بنا دیا اور ان کے اسی کریس کو سرف کرنے کے لیے شروع کیا گیا تھا دوستو آئی پی ایل جیسے ہی مہندر سنگھ دھونی کا نام آیا دوستو الگ الگ فرنچائزی نے بولیا لگانے شروع کر دی کہ بھئیا انہیں تو ہم لیں گے تو انہیں ہم لیں گے اور دیش بھر کی الگ الگ فرنچائزی نے بولی لگا کر دھونی کو بنا دیا دوستو آئی پیل کا سب سے مہنگا کھلاڑی چیہاں شاکت نے لگائی نا بکٹ لینے والے گیندباس تھے اور نہ ہی وہ یووی اور پٹھان بھائیوں کی طرح شاندار اور رونڈر تھے اور نہ ہی زہیر خان اور شریصن کے جیسے گیندباس لیکن جو فرنچائزی تھی انہوں نے بولی لگائی دھونی کے دماغ پر جس کے سب کائل ہے کیسے انہوں نے بھئی پاکستان کے سامنے بول آؤٹ سے مہنگ چیتا تھا ہم سب جانتے ہیں اور کیسے پاکستان کے ہی خلاف آخری اوبر جوگندر شرما کو دے کر مہج کا پاسا یار پوری طرح سے پلٹ دیا تھا اخری کار دوستو لمبی بولی کے بعد دھونی آئے چننے کے پاس اور تب سے لے کر اب تک کل پندرہ سال ہو چکے ہیں ان پندرہ سالوں میں دھونی نے چننے سوپر کنگز کو کئی سارے موقع دیئے جنہیں وہ ہمیشہ یاد کر سکے لیکن اب سوال یہ اٹھ رہا ہے کیا دھونی اپنے سولوے آئی پیل میں چننے سوپر کنگز کو چھوڑ دیں گے اور آئی پیل سے گدہ لے کر چھنے جائیں اگر جان کے دکھ ہوگا لیکن دوستو اس کا جواب ہاں ہے اگر ہم پشل سیزن کو دیکھیں تو ہمیں پتا چلے گا کہ پشل سیزن ہی دھونی کا آخری سیزن ہونے والا تھا اگر یادی ہوگا کس طرح سے سیزن چننے کی طرف سے اپنا کپتان جڈے جا کو نیوک کیا گیا تھا لیکن سیزن جیسے جیسے آگے بڑھا ہم نے دیکھا کہ کپتانی کی کارن جڈے جا کی خود کی فارم جو ہے وہی چنی گئے اور اسی کاران آدھی سیزن کے بیچ میں دھونی کو کپتانی کرنے کے لیے واپس آنا پڑا حالکہ شمکل میں سیزن کے خراب ہونے کے بعد سنبھالنا دیکھے یار تھوڑا مشکل تھا لیکن جتنا بھی جو بھی کیا جا سکتا تھا وہ کیا گیا بڑھونی ہر بار موجود نہیں رہنگے کپتانی کے لیے اور ہر بار وہ ٹیم کو نہیں سمحل سکتے اس لیے اگر آپ چنی گئے کا ازوار کا آکشن لیکھے تو آجنگ کے رہاڑے بین سٹوکس پہ لیا گیا جبکہ دیکھو جائے تو چنی گئے کو بین سٹوکس سے زیادہ مدد سیم کرار کر سکتے تھے بین سٹوکس کو منل آرڈر سوٹ کرتا ہے وہی سیم کرار کسی بھی آرڈر میں بلے بازی کر سکتے وہ بھی بڑھیا والی ایسنس لی کیا گیا تاکہ کپتانی کے دوستو کئی سارے وکلپوں پر ویچار کیا جا سکے اور دھونی اپنی آخری ٹیوٹی کو پورا کر کے آئی پیل کو الویدہ کہہ سکے اس سیزن دھونی کا یہ ٹاسک ہوگا کہ وہ ریتراج گائکوار، آجنگ کے رہاڑے، رویندر جڈے جا اور بین سٹوکس میں سے کسی بھی ایک کو کپتانی کا ذمہ سوپ ہے اور اس نے اس کے جیسی مہا لگے سے والی ٹیم کو کس طرح سے کیا جاتا ہے یہ سمجھا دے اگر جڈے جا پچھلے والے سیزن میں اس بات کو سمجھ جاتے ہیں تب دھونی کو یہ والا سیزن کھیلنے کی ضرورت نہیں پڑتی لیکن ہم فینس کو دوستو اس بات سے خوش ہونا چاہیے کہ ہمیں دھونی کا ایک اور سیزن دیکھنے کو ملے گا اس سیزن میں دوستو اگر آپ ان کی وائبز کو دیکھیں تب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ دھونی اس بار پوری تیاری کر کے آئے ہاں اور وہ اپنے فینس کو کئی یاد کا لمحے دینے والے ہیں اس پہ ہم کرتے ہیں تھوڑا سا دھونی کے فینس کے لیے ایموشنل بات ہے ابھی تو خیر IPL چل رہا ہے اور لاسٹ IPL دھونی کا ہونے والا ہے ہم لوگ پہلے ایک اور ویڈیو دیکھنا جا رہے ہیں دھونی سی آف جیسٹر بیفور IPL ریٹائرمنٹ یعنی کہ ان کی ریٹائرمنٹ ہو چکی ہوئی ہے سو ان کا سی آف جیسٹر دیکھ لیتے ہیں دیکھنے کے بعد آپ سے کرتے ہیں ڈسکشن اس وقت مہیندر سنگھ دھونی سنیل کواسکر کو دیکھ بھاپوک ہو گئے جب دھونی IPL کے آخری میچ میں اپنی جنتہ کو ٹریبیوٹ دینے کے لیے راؤنڈ لگانے جا رہے تھے مہیندر سنگھ دھونی گرتے گرتے بچے لیکن تبھی آگے وہ ہوا جان کر آپ بھی اپنے آسووں کو روک نہیں پائیں گے جی ہاں دوست اچانک سے مہیندر سنگھ دھونی نے فینس کو ٹریبیوٹ دینے کا من بن لیا سی ایس کے کی ٹی شرٹس اور گفٹ بنگ والی ہے چاروں طرف میلے جیسے مہیندر بن گیا جبکہ آج کوئی فائنل میچ بھی نہیں تھا آگے بھی سی ایس کے کے میچ ہونے والے ہیں پر مہیندر سنگھ دھونی نے آکر ایسا کر کے کیا سندیز دیا جب سنیل کواسکر سامنے آیا تو انہوں نے بھی مہیندر سنگھ دھونی سے ایسے آٹو راپ مانگا جیسے کی یہ مہیندر سنگھ دھونی کا آخری میچ ہو اس کے بعد وہ میدان میں آنے ہی نہیں والے یہ نظارہ سبھی کو آشار چکت کر رہا تھا لوگ دھویدہ میں تھے کہ آخر مہیندر سنگھ دھونی نے اچانک سے سی اپ جیسر کیوں دینا سٹارٹ کر دیا سارے کرکٹ جگت سے دل چھو لینے والے میسیجز آنے لگے آپ کو کیا لگتا ہے کیا واقعی میں یہ ہے مہیندر سنگھ دھونی کا اپنے ہوم گراؤنڈ میں آخری میچ ہے اوکے یار ایس ایموشنل ہے دھونی کے فینس کے لیے کہ آئی پی ایل میں لاس ان کی آئی پی ایل میں ریٹائرمنٹ ہو چکی ہے اچھا لاسٹ بھی ان کا لاس سیزن ہونا تھا لیکن پہ چنائی میں ایسی ایشوز ہوگے کیپٹینسی نہیں کلی گئے جڈے جا کی جو بات ہو رہی تو ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے سومپنا ہے کہ کون کیپٹینسی سنبھالے گا اور کون طریقے سے اسی طریقے سے لے کر چلے گا ٹین کو جیسے دھونی لے کر چلتے آئے ہیں اور دھونی جس طرح سچن ٹینڈلکر کا نام آتا ہے ویرات کا نام آتا ہے اسی طرح دھونی کا بھی نام آتا ہے اور کمال کی پلیئر ان کی ہم نے اتنی ویڈیوز دیکھ رہی ہیں اور کہتے ہیں کہ بولی جب لگی تو سب سے زیادہ دھونی کے لگی اس کی ایسو نے سب سے مہنگا پلیئر بنا دیا اور وہ بولی سے لگائے گی ان کے مائنڈ پر جس طرح وہ گیم کھلتے ہیں اس کی ایس کے یعنی چھنے ہی سپر کنگز میں دھونی آیا اور دھونی نے اس ٹیم کو کہاں سے کہاں پہنچایا وہ آپ سب کے سامنے ہیں اور یہ جب بھی بھی کوئی ریٹائرمنٹ ہو رہی ہوتی ہے تو وہ ایک ایموشنل مومنٹ ہوتا ہے ان کرکٹر کے لیے بھی ان کے لاکھوں کڑونوں فینس کے لیے بھی اور جس طرح سے انہوں نے سنیل گواسکر انہوں نے بھی اس سے بڑا پیارا جیسٹر تھا اور پورے گراؤنڈ کا انہوں نے راؤنڈ لگایا ٹریبیوٹ دینے کے لیے سی آب جیسٹر بھی اور ان کو شرٹس بغیرہ چیز نے دی تو آپ کو بتائیں آپ کو کیسا فیل ہو رہا ہے دھونی کا یہ ریٹائرمنٹ دیکھ کر کے کیونکہ مجھے نہیں لگتا کوئی بھی ایسا ہوگا جو دھونی کا فین نہیں ہوگا تو ہمیں ضرور بتائیے گا کتنا ایموشنل ہوئے انہوں نے یہ بھی پوچھا آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس گراؤنڈ میں دھونی کی یہ لاسٹ میچ تھا یا دھونی واپس آئیں گے نہیں آئیں گے آپ کو کیا لگتا ہے مجھے نہیں بتا کہ ایپیل شہر جب تک چل رہا تب تک رہے ہیں ایپیل سے انہوں نے ریٹائرمنٹ لے لی ہے بس اب وہ شاید لاسٹ میچ تھا تو باقی ہے کہ گریٹ پلیئر ان کی ٹیم بھی انہیں یاد رکھے گی مطلب پیس فول کام کام اور کمال کے پلیئر ہے سو ان کی اپنی بھی صحیح میمریز ہوں گی اس کے ساتھ بہت ساری میمریز ہوں گی وہ خود بھی ایموشنل ہو رہے تھے گرنے بھی والے تھے پھر سونیل گواسکر کو انہوں نے پکڑ لیا باقی ہے کہ آپ اپنی فیلنگز ہمیں ضرور کومنٹ میں بتائیے اسی طرح اور اگر آپ چاہتے ہیں کوئی ویڈیوز ہم آئی پیل سے ریلیٹیڈ یا کرکٹ سے ریلیٹیڈ آپ کے لئے لائیں یا کوئی بھی اور ویڈیوز آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کومنٹ سیکشن میں ریاکشن اگر آپ کو اچھا لگا اگر آپ کو اچھا لگا لائکشن نبسکرائب اور بلوک چرم جا کے لائکشن نبسکرائب کر لو انسٹرکرم پر فالو کرنا مت بھولنا لائکشن نبسکرائب اسی طرح آپ کے لئے نئے اور ڈیفرن 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 ڈیریکشن ہم لوگ لاتے رہیں گے ڈیلی تب تک لئے اپنے ڈیسے اللہ حافظ